بسم اللہ الرحمن الرحیم رشوت دے کر نوکری کرنا یعنی جاب کرنا یہ کیسا ہے اور اس سے جو پیسے ملیں گے جو تنخواہ جو اسے رقم ملے گی وہ کیسی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے کیا مسئلہ ہے جیسا کہ کتاب الفتاوہ میں گل نمبر چھے صفر نمبر دو سو سنتالیس پہ فتاوہ دارالعلوم رقم الفتاوہ ایک لاکھ چوون ہزار نو سو چھتیس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں عام حالات میں رشوت کا دینا اور رشوت کا لینا دونوں حرام ہیں دونوں حرام ہاں چند صورتیں ایسی ہیں جن میں رشوت دینے کی مجبوری کی وجہ سے وہ آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس میں اجازت ہے لیکن لینے کی جہاں تک بات ہے رشوت کی لینے کی بات یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے اور رشوت کا جو پیسہ لیتا ہے لینے والا جو رشوت کا پیسہ لیا ہے وہ پیسہ سراسر حرام ہے حرام ہے حرام ہے اور اس پیسے کا حکم یہ ہے جس کے پاس سے لیا تھا اس کو واپس کر دے اور جہاں تک دینے کی بات میں نے پیش کی تھی کہ دینا چند صورتوں میں جائز ہے ذرا اس کو سمجھئے گا یہ مجبوری ہو جائے جس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو تب جا کر جیسے ذرا سمجھنے کی بات ہے کوئی نوکری کرنا چاہتا ہے سرکاری نوکری اور وہ اس کے لائق بھی ہے اس کے پاس ڈگری وغیرہ سرٹیپیکٹ وغیرہ سب کچھ موجود ہے اب وہاں جو اس سے بڑا آفیسر بیٹھا ہوا ہے جو اس کو نوکری پہ مقرر کرے گا وہ کہتا ہے کہ بھائی جب تک آپ ایک لاکھ روپے مجھے رشوت کے طور پہ نہیں دیں گے میں نوکری نہیں دلاؤں گا اور یہ ہے نوکری کے لائق ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ دو گے تب ہی نوکری دوں گا ورنہ دوں گا نہیں یہ بھاگ جاؤں دوں گا اب یہ مجبوری ہو گئی ایسی صورت میں وہ رشوت دے کر نوکری کر سکتا ہے اور اس کا جو تنخواہ جو اس سے جو پیسے ملیں گے مہینے کے اعتبار سے یا سال کے اعتبار سے جو بھی ہو وہ اس کے لئے حلال ہیں یہاں رشوت اس کو اگر دیتا ہے کوئی گناہ نہیں ملے گا لیکن ہاں لینا تو ہر حال میں حرام ہے ایک صورت یہاں پر لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں امتحان ہے اقزام ہے اقزام میں کامیابی کے لئے رشوت دے دیتے ہیں کہ ماسٹر صاحب کو دس ہزار روپے دے دو وہ اسے پاس کرا دیں گے یہ تو سراسر حرام یہاں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ کوئی مجبوری نہیں ہے یہ تو ملے آدمی غور کرے گا تو خود بخود سمجھ جائے گا کہ یہ تو رشوت دے کر سدھا سدھا اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے ایک بات تھی یہاں ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھ لیجئے جو تنخواہ ہے وہ حرام اور حلال کب ہے جو رشوت دے کر جاب کرتے ہیں ان کے لئے جو رشوت نہیں دی ہیں ان کا مسئلہ ہی الگ ہے اگر وہ اس کام کے لائق ہیں اور وہ جس کام کے لئے معمور کیے گئے ہیں جس کام کے لئے وہ مقرر کیے گئے ہیں اس کام کو صحیح سے انجام دے رہے ہیں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر دیتے ہیں اب اس سے اگر وہ رشوت دے کر بھی جاب کر رہے ہیں تب بھی ان کا پیسہ حلال ہے جائز ہے وہ تنخواہ وہاں سے لے سکتے ہیں ہاں رشوت لینے کی وجہ سے دینے کی وجہ سے لینا تو نہیں دینے کی وجہ سے جو انہیں گناہ ملا ہے اس کے لئے توبہ کریں استغفار کریں معافی مانگیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ تو گناہ ہے وہ تو حرام ہے لیکن یہاں جو اس کے لائق نہیں تھا وہ کام کرنے ہی پا رہا ہے جس کام کے لئے جس جاب میں وہ مقرر ہوا ہے وہ کام وہ کرنے ہی پا رہا ہے جس طرح کرنا چاہیے اس طرح اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے رشوت دے کر پاس ہو گیا تھا اور جا کے وہاں کرسی پہ بیٹھ گیا کچھ پتہ نہیں ہے جو کچھ تھوڑا تھوڑا پتہ ہے جس طرح ہونا چاہیے ماہر جس حساب سے ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہے وہ اب اس کا تنخواہ جو وہ پیسے لے گا وہ بھی حرام مسئلہ بالکل واضح ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتساب پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتساب سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتساب نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں